دوستو اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے انڈیوٹ فلم انڈسٹری کے ریال انسنگ وارئیر یعنی کے ورسٹیل سپر اسٹار اجے دیوگن کی آ چکی مچ اویٹڈ فلم سیطان کے تیسرے دن کے ایڈوانس بکنگ کلیکشن ریپورٹ کی جانکاری رکھوں گے اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی اگر اجے دیوگن کی یہ فلم تیسرے دن لگ بھگ لگ بھگ تیس کروڑ کا بزنس باکس اپس پر کرنے جا رہی ہے تو بھائی اس کلیکشن کو لے کر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا کیوں شروع ہو گیا ہے میرے بھائی یعنی کہ بھائی جیسے ہی میں نے سیطان کو لے کر یہ بات کہی ہے کہ بھائی آج کا جو پریڈکشن ریپورٹ اس فلم کا ہم لوگ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے مہدیم سے اس فلم کو لے کر یہ بات کہی جاری ہے کہ بھائی آ یہ فلم تیسرے دن باکس اپس پر تیس کروڑ کا بزنس کر لے گی تو بھائی اس خبر کو سن کر کچھ لوگ تو یوں بھی دگ گئے ہیں کہ وہ یہ بات مجھ سے کہنے لگے ہیں کہ بھائی آ کیسے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ فلم تیسرے دن تیس کروڑ کا بزنس کرے گی تو بھائی ایسے لوگوں کو ہم ایک ہی بات کہنا چاہیں گے کہ بھائی یہ فلم جینوین طریقے سے تیس کروڑ کا بزنس آج کر سکتی ہے باکس آفیس پر جیسے کہ بھائی آپ کے چہتے کلاکاروں کی فلم ہے پی آر سپورٹ کے مادیم سے پچاس کروڑ ساٹھ کروڑ ستر کروڑ کا بزنس کر لیتی ہے اور بھائی یہ پی آر والا خیم اور اس کے بعد بھی آر کارپوریٹ بکنگ والا یہ کھیل یہ ہم سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں بھائی اور کئی لوگ اس بات پر مجھے کئی باتیں کہنے لگیں گے کہ بھی آپ کس کلاکاروں کو لے کر یہ بات کہہ رہے گے تو یا آپ لوگ سمجھی گیا ہوگے کہ میں کس کلاکار کی بات کر رہا ہوں کیونکہ بھی ان کلاکاروں کی فلمیں جب سینیما گھروں میں لگتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی سینیما گھروں میں ان کی فلمیں دیکھنے کے لیے اور اپنے بابو جی کو باکس اپس پر ہیٹ کرانے کے لیے وہ کیگ بھی کاٹ رہے ہیں پٹا کے بھی جلا رہے ہیں اور بھائی سو سو ٹکٹ ایک ایک انسان نکال رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ بھائی یہ اپنے گھر کے صدق سے کا کوئی فلم ریلیز ہو رہا ہے تو بھائی یہ سارے ہتھکنڈے دیکھ کر ہم سب اچھی طریقے جانتے ہیں ان کو فنڈنگ کہاں سے مل رہی ہے اور بھائی اس فلم کو لے کر جانتا میں کتنا کریج ہے جانتا بھائی ہیرو کی طرح مو پر پٹی لپیٹ کر سینیما گھروں میں فلم دیکھنے کے لیے آ رہی ہے بھیڑ آ رہی ہے پٹیا بان کر بھائی سب کیا انجوئیڈ ہو گئے تھے اس فلم ہوا کو دیکھنے سے پہلے ہی تو بھائی وہ پی آر ایجنسی والا کھیل ہم لوگوں نے بہت بار دیکھا ہے لیکن بھائی عجی دگن کی اس فلم کو جس طرح کا سپورٹ مل رہا ہے بھائی اس کو دیکھنے کے بعد یہ بات تو ساف ہو رہی ہے اس میں کوئی کارپریٹ بکنگ نہیں اور یہ فلم واقعی میں آج تیس کروڑ کا ہاں کڑا چھو سکتی ہے ایسے سنکیت آج کے ایڈوانس بکنگ کلیکشن رپورٹ کے مہادیم سے ہمیں مل رہی ہے تو بھائی یہ بات میں آپ لوگوں سے کیوں کہہ رہا ہوں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوٹے سے رپورٹ کے مہادیم سے ہیلو فرنڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سپاگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیوز جنکشن میں تو دوستو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں انڈیا کے تین پرمک ملٹی پلیکس چینلز یعنی کیا پی وی آر آئینوکس اور سینے پالیس کی تو دوستو ان تینوں پرمک ملٹی پلیکس چینلز کے مہادیم سے اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ آج پورے انڈیا سے ان تینوں پلیٹ فارم کے مہادیم سے جو سیطان کو کلیکشن مل سکتا ہے نا یا وہ آنکھڑا لگ بھگ لگ بھگ چودہ کروڑ اور پندرہ کروڑ کے آنکھرے کے قریب پہنچ رہا ہے یعنی کی بھی چودہ سے پندرہ کروڑ کا بزنس تو کیوں انہی تین پلیٹ فارم کے مہادیم سے اس فلم کو مل رہا ہے اور اس کے بعد بھی پورے انڈیا سے اس فلم کو ابھی تک جس طرح کا ایڈوانس بکی ملا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہی میں نے یہ بات آپ لوگوں سے کہی تھی کہ بھائی یہ فلم آج لگ بھگ لگ بھگ تیس کروڑ کا آکڑا چھو سکتی ہے اور وہ بھی جنوین طریقے سے کوئی پی آر سپورٹ اور کارپورٹ بھوکنگ کے مہادیم سے نہیں میرے بھائی یعنی کی بھی سیطان کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے کہ بھی یہ تیسرے دن کے لیے اس فلم کے ٹوڈی ورزن میں یعنی کی ہندی لینگویز کے ٹوڈی ورزن میں جو ٹکٹ بھگے ہیں اس کے سنکیہ ہے 2,27,603 یعنی کی 2,27,603 ٹکٹ جو ہے وہ اس فلم کے ہندی ٹوڈی ورزن میں بھگے ہیں جس کے مطلب سے اس فلم کو 5,47,44,568 کا ایڈوانس بکنگ مل چکا ہے کیول ہندی ٹوڈی ورزن میں یعنی کی پانچ کروڑ 47,44,54,568 کا ایڈوانس بکنگ اس فلم کو کیول ہندی ٹوڈی ورزن میں ملا ہے اس کے بعد بھی اس فلم کے ہندی آئی سی ای ورزن کے ماجم سے جو آج ٹکٹ بھگے ہیں پورے انڈیا میں اس کے سنکیہ ہے 545 یعنی کی 545 ٹکٹ اس فلم کے ہندی آئی سی ای ورزن میں بھگے ہیں جس کی مطلب سے اس فلم کو 2,35,040 کا ایڈوانس بکنگ ملا ہے پورے انڈیا سے یعنی کی 2,35,040 کا ایڈوانس بکنگ اس فلم کو ہندی آئی سی ای ورزن میں ملا ہے اور اس کے ساتھ بھی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگ کے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی اس فلم کے آج پورے انڈیا میں ان دونوں ورزنوں کے مادم سے جو ٹکٹ بکے ہیں جنوین طریقے سے یعنی ایک بھی آرڈینس نے خود جا کر اس فلم کے ٹکٹ کر دے ہیں اس کی سنکہ ہے دو لاکھ اٹھائیس اجار ایک سو آرتالیس یعنی کہ یہ ٹو لیک ٹوینٹی ایٹھ آزن ون ہنڈڈ فورٹی ایٹھ ٹکٹ اس فلم کے آج پورے انڈیا میں بکے ہیں جس کے مدد سے اس فلم کو 5 کروڑ 49,79,608 کا ایڈوانس بکنگ پورے انڈیا سے ملا ہے یعنی کہ 5 کروڑ 49,89,608 کا ایڈوانس بکنگ اس فلم کو آج پورے انڈیا سے ملا ہے جنوین طریقے سے تو بھائیہ کیوں نہیں اس فلم کو لے کر ہم یہ بات کہیں کہ بھائی یہ فلم آج باکس اوپس پر 30 کروڑ کا بزنس کر سکتی ہے اور بھائی میں آج اتنا بیدکہ کیوں ہوں گصہ کیوں ہوں تو بھائیہ اس کا کارن یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ جب ان کارپریٹ بکنگ والی فلموں کا سپورٹ دل سے کرتے ہیں بھائی کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ فلمیں باکس اوپس پر آ کر جب بزنس کریں گی تب یہ ہمارے بولیوڈ فلے گا فلے گا اور وہاں پر کام کرنے والے لوگوں کو موقع ملے گا میرے بھائی اب دیکھیں اس سال کسی بھی بڑے کارپریٹ کلاکاروں کی فلم سینیما گھروں میں رلیز نہیں ہونے والی اور یہ ہی سب وہ کلاکار ہیں یعنی کہ اجی دگونا اکشے گھمار جیسے کلاکار اس سال اپنے فلموں کو سینیما گھروں میں لے کر آئیں گے جو بھی کارپریٹ بکنگ پر بلیب نہیں کرتے ہیں جینوین آڈینس پر بلیب کرتے ہیں اور ان کی فلموں کو جینوین آڈینس ان کے ایکٹنگ کو دیکھنے کے لئے آتی ہے تو بھائی اگر اس فلم کو تیس کروڑ کا بندرساز مل سکتا ہے تو کچھ لوگوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے اور بھائی ان لوگوں کو اگر ایسی تکلیف ہو رہی ہے تو بھی ایسی جلی کٹی باتیں تو ان کو ہم سبھی سے سننے کو ملے گی کہ بھائی کیوں آپ لوگ ان کلاکاروں کے فلموں کے بارے میں سن کر نیگیٹیو خبریں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگوں کی تعدد ہم لوگوں نے دیکھی ہے کہ جب آپ کے پسندیدہ کلاکاروں کے فلم میں سینیما گھروں میں لیج ہوتی ہے تو آپ کی بھیڑ جو ہے وہ کیول چار سے پانس دنوں تک ہی سینیما گھروں میں نظر آتی ہے اس کے بعد بھائی اجی دیگون کے فینس اکشہ کمار کے فینس فلموں کے دیوانے ہی آپ کے کلاکاروں کے فلموں کو دیکھنے کے لئے سینیما گھروں میں جاتے اور ان کے فلموں کو کچھ دنوں تک سینیما گھروں میں ٹنگے رہنے کا موقع دیتے ہیں لیکن بھائی یہ یہ گلت ہے میرے بھائی یہ گلت ہے اب دیکھئے اگر اس فلم کو لے کر 30 کروڑ کا اوکپینسی ریٹ ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے یعنی کہ آج یہ فلم 30 کروڑ کا بزنس کر سکتی ہے تو یہ کچھ لوگوں کو درد اتنا کیوں ہو رہا ہے آپ لوگ اپنے کمینٹ کے مادم سے مجھے ضرور بتائیے گا ویسے میں آپ لوگوں سے یہ بات آج کہہ دیتا ہوں کہ بھائی آج جس طرح کا کلیکشن اس فلم کو باگ سوپس پر ملنے جا رہا ہے اس کو دیکھنے کے بعد میں یہ بات گرب سے آپ لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بات میں نے آپ لوگوں سے وہ تو ہو رہا ہے میرے بھائی اور میں آپ لوگ ایک اور prediction دے دیتا ہوں کہ بھائی آئیے فلم 60 کروڑ کا آنکھڑا box office پر آج ہی پار کر لے گی ایسے سنکیت مل رہے ہیں box office سے تو بھائی اب اس سے تو کچھ لوگوں کو اور درد ہوگا کہ بھائی دیکھو اس فلم کو تو اس نے تین دلوں میں 60 کروڑ تک پہنچا دیا آپ لوگ اپنی کمینٹ کے مادم سے میں ضرورت آئے گا اگر آپ لوگوں نے اس فلم کو دیکھا ہے تو بھائی یا یہ فلم آج تیس کروڑ کا بزنس کر سکتی ہے نا اپنے کمینٹ کے مادم سے میں ضرورت آئے گا تو بھائی اور بھی کئی سارے خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل یعنی کبار مجرکشن کلائک کرنا نہ بھولی گا اور مانے اپ ڈیٹس کو جاننے کے لیے بھائی کن کو ضرورت بھائی گا